مہترم سامین اس سے پہلے ہم نے گیبت کے متعلق تھوڑی سے باتیں کی دیں ایک بڑی اہم چیز گیبت کے متعلق ضروری ہے جس کی وضاحت ہم کر دیتے ہیں آخر گیبت ہے کیا چیز یہ سمجھنا ہے گیبت ہے آپ نے وعید سن لیا کہ کتنی شدید وعید ہے اور تجربہ اور اپنے حالات کا محاسبہ کریں کہ آج ہم لوگ کس قدر گیبت میں مبتلا ہیں گیبت کس کو کہتے ہیں اس سمجھے پہلے گیبت کہا جاتا ہے کسی کے ایسے عیب کسی کے ایسے عمل یا اس کے کسی نقائص کو اور عیوب کو کسی کے سامنے بیان کرنے جو اس کی عزت کے منافع ہو اور اس شخص کو معلوم ہو جائے جس کے متعلق آپ کسی کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں تو وہ اس کو ناپسند گدر رہے نبی علیہ السلام نے تعریف کی جب آپ نے گیبت کی مدعمت بیان کیا تک شاہب کہلیں کہ یا رسول اللہ اچھا میں اپنے مجلس میں اپنے بھائیوں سے جس شخص کی کوئی برائی بیان کر رہے ہیں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اگر وہ چیز اس کے اندر پائی جاتی تو جھوڑ تو نہیں پھر کیا گولتی ہم کر رہے ہیں یعنی ہم نے کسی کے عیب کو کسی کے سامنے بیان کیا اس شخص کے اندر وہ عیب ہے تو گیبت کر کے میں نے کوئی اس پر بہتان تو ہی تراشی کی ہم نے کوئی اس پر الزام تو نہیں لگایا ہم نے شیدی شہدی بات کہی اس کے اندر ہے تمہیں نے کہا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو گیبت ہے یہی گیبت ہے پھر آپ نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یقرہ ذکر کا اخاک بما یقرہ کسی کے متعلق کوئی ایشی بات اس کے پیچ پیشے کرو کہ اگر وہ شخص یہاں ہوتا تو تمہاری اس بات سے ناراض ہوتا اور وہ نہیں پسند کرتا کہ ہماری یہ بات آپ دوسروں کو بتائیں یہی تو گیبت ہے اور اگر تم نے کسی بھائی کے متعلق کوئی ایسی بات کہی جو اس کے اندر نہیں ہے فاقد بہتتہو تب تم نے اس کے اوپر بہتان بادھا یہ بہتان ہے تو گیبت اور بہتان میں فرق ہے گیبت وہی ہے کہ جس عیب کا تذکرہ آپ کسی دوسروں کے سامنے کر رہے ہیں جس کا عیب بیان کریں اس کو وہ چیز نہیں پسندے کہ آپ کسی کے سامنے بیان کریں تو یہ گیبت ہے اگر کوئی بات ایسی بتائیں جو اس کے اندر نہیں ہے تو یہ تو الزام اور بہتان ہوتراسی ہوتی ہے ہمیں دونوں میں فرق کرنا چاہیے گیبت نبی علیہ السلام کہا جاتا ہے اللہ اکبر انہ سی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث امام بن ابی دنیا امام بہے کی اور بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے اس حدیث کو درہ سنیں اور درہ دیکھیں پھر گیبت سے کے نقصانات نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مدینے سے نکلے آپ کے ساتھ صحابے کرام کی ایک جماعت تھی سواری پر جا رہے تھے مدینہ طیبہ کے سیٹی کے باہر جب گئے شہر پار کیے تو بڑی خطرناک کسم کی بدبو آئی ایسی بدبو کہ ہر انسان اپنی ناک پکڑ رہا ہے ناک پھٹ رہی ہے ہر آدمی دائم آئے دیکھتا ہے مراہ ہوا جانور سڑ گیا ہے کسی نے فیک دیا ہے کوئی لاش پڑی ہی بھی اس کی بدبو لیکن دائم آئے چاروں طرف لوگ دیتے کوئی مراہ ہوا سڑا گلا جانور نہیں ملتا نہیں نظر آتا اللہ اکبر موت ہی زیادہ اس طرح سے حالات نظر آئے اتنی بدبو شڑی ہوئی کہ سب کے ناک پھٹ رہی ہے صحابہ کرام میں جب پریشان ہو گئے تو اللہ تعالی نے جیبرائیل امین کو اپنے نبی کے پاس بھیجا اور اللہ تعالی کا پیغام پہنچایا آپ نے صحابہ مجھا یہ بدبو کہاں سے آ رہی معلوم ہے تم کو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بدبو تو اتنی شڑی ہوئی ہے کہ دماغ اور ناک فٹ رہی ہے لیکن دائیں بائیں کوئی بدبودار چیز نظر نہیں آ رہی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے تم کو نظر نہیں آئے گی تم کو معلوم ہے بدبو کیا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں آنے فرمایا ایک جگہ ان کی مجلس ہے اور اس مجلس میں مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہیں تو ان کے غیبت کرنے والے کے موہ سے جو بدبو نکل رہی ہے وہ بدبو اللہ دنیا بھی تمہیں دکھا رہا ہے اتنی کھناونی چیز اب آج ہم غیبت کرتے ہیں ہم کو بدبو نہیں مل رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاں اللہ رسول کے حدیث گرہ تھے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ غیبت کیے تم ایک مرتبو آئیں اور اللہ نے دکھا دیا کہ دنیا کے اندر اگر غیبت کرنا کتنا برا ہے دنیا میں غیبت کرنے والے کتنے بدترین ہیں اگر دنیا میں غیبت کی صدا دکھا دی جائیں تو دنیا میں غیبت کرنے والے جس موہ سے مومن کی غیبت کر رہے ہیں وہ کتنا بدبودار ہوتا ہے تم برداشتہ نہیں کر سکتے لیکن اللہ رب العالمین کیونکہ صدا کے لئے یہ آخرت مقرر کر رہا ہے قبر اور حضر اس لئے دنیا میں غیبت کرتے ہو تو غیبت کرنے کے تمہارے موہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے اللہ لوگوں کو سننے نہیں دیتا ہونا چاہیے ہمیشہ اپنے آپ کو غیبت و چمرکھوری مسلمانوں کی عیب جوئی اور مسلمانوں کی بے حرمتی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں یہ چیزیں جو ہیں انسان کے اخلاق کو کردار کو اور ہمارے آپس میں جھگڑے لڑائی پیدا کردینے والی چیمیں ہیں ان تمام چیزوں سے اشتناب پرحیز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی